اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زبردست ایسے حیران کر دیں والے والے کیچن ٹیپس لے کر رہے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند دیں گے پیاس کا ایسا خطرناک قسم کا استعمال اور اس کے علاوہ دھنیا کو سٹور کرنے کا اتنا اچھا طریقہ کے مطلب آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے علاوہ پالک کو بھی ہم بہت اچھا ٹیپس سے کٹیں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پہنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں گے ابھی آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دھنیا آج کافی سارا دھنیا گھر میں آیا تھا جیسے کہ سب کو پتا ہی ہوگا کہ میرا دوسرا جو کوکنگ کا چینل بھی ہے تو اس کے لئے مجھے دھنیا جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی رہتی ہے تو میں کیسے دھنیا کو سٹور کرتی ہوں کہ یہ زیادہ دن تک فریش رہے اور میری ریسپیز میں یہ کام آتا رہے تو وہ طریقہ جو ہے میں آج اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے دھنیا جو ہے وہ سپریٹ کر لیا ہے جتنا کے مطلب میری بوٹل میں آج سکے اس کے علاوہ جو باقی ہے اس کو میں کسی باکس کے اندر اس طرح سے سٹ کر لوں گی لیکن آپ لوگ کو جو ہے وہ ملاز جہار کے اندر ڈال کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے مگ لے لیا ہے جو میرا شیشے کا مگ ہے اور اس کے اندر پانی ڈال لیا ہے اور اس کے اندر میں دھنیا ڈال کے رکھ دوں گی پانی جو ہے وہ دھنیا کو بہت دن تک فریش رکھے گا آلماسٹ ون ویک تو یہ اسی طرح سے فریش رہے گا دھنیا آپ کا کہیں نہیں جانے والا تو اس طرح سے جب آپ دھنیا کو رکھتے ہیں تو وہ مطلب ایک دم فریش رہے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کو آپ نے اسی طرح سے اٹھا کے فریج میں رکھتے ہیں تو آپ کا دھنیا کافی دن تک چل جائے گا تو میں تو یہی طریقہ یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہیلپ فل ہے مطلب کافی دن تک چل جاتا ہے جو باقی دھنیا بچا ہے اس کو بھی میں کسی باکس کے اندر اسی طرح سے ڈال کے رکھ لوں گی تو آج جاتے ہیں آج کی اپنی سیکنڈ ٹپ کی طرف تو یہاں پہ پیاس کی ریلیٹیٹ میں آپ کو ایک بہت اچھی سی ٹپ بتانے والی ہوں پیاس کو جب بھی آپ کٹیں اس کے درمیان میں سے یہ جو پیلا پارٹ ہوتا ہے یہ لازمی نکال دیا کریں ورنہ اس سے بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کے لئے جب ہم پیاس کٹیں کبھی کبار ہمیں تھوڑا پیاس آئی گا تھا اور اچھی طرح سے اس کے اوپر اوائل لگایں اور اس پیاس کو فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کو یوز بھی کرسکتے ہیں آپ کا پیاس اسی طرح سے فرش رہے گا اور اس کی جو ہے فریج کے اندر بلکل سر بھی نہیں ہوں میں نے بھی اسی طرح سے فریج کے اندر رکھتی ہے کل کو پھر میں آپ ویڈیو بناوں گی تو آپ انشاءاللہ لازمی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں آج میں اس پیاس کو یہ جو دوسرا پارٹ تھا جس کا میں نے یوز کرنا یہ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے یوز کریں گے اس کو ہم لوگ رکھیں گے اپنے برتن واش کرنے والے سنگ کے اندر سنگ میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے پائپ میں سے یا پھر کوکروزز وغیرہ آ جاتے ہیں جب آپ اس طرح سے اس ہال کے اندر رات کو پیاز رکھ کے سوئیں گے تو آپ کے سنگ میں سے سمیل آتی ہے وہ بلکل آنا بند ہو جائے گی اور آپ نے اس طرح سے پیاز رکھ کے اوپر سے نل چلا دیں اس کے اندر اچھی طرح سے پانی جلا جائے تو آج آتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنے نیکس ٹریپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے جی پالک تو بھی سردیاں آ چکی ہیں پالک بھی گھر میں بنے گی ساگ بھی بنے گا تو اس کو کاٹنے کا جواب وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی صفائی پھر اس کی کٹائی بڑے مشکل کام لگتا ہے اس کو کاٹنا اس سے جو ہاتھ پہ بھی چوڑ لگ جاتی ہے ہاتھ جو ہے اس سے کٹ پی جاتا ہے تو آج میں آپ لوگ کے لئے اتنا زبردست اور ہیلپفل سا میتھرڈ اس کو کاٹنے کا لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو اس کے اندر سے ہم نے اسی طرح سے پالک کو جو پھلا لینا ہے کسی بھی کپڑے وغیرہ کے اوپر اور اس کے اندر جو ایکسٹرا گند وغیرہ ہوگا جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں گھاس وغیرہ وہ ہم نے اس میں سے نکال لینے ہیں اور اس کو ہم نے ربر بینڈ کے ساتھ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینے ہیں یہ والے ربر بینڈ تو موسٹ بھی ہر دہ میں ہوتے ہی ہیں نہیں بھی ہیں تو پچاس یا ساٹھ کا پیکٹ مل جاتا آپ وہ لے آئیں اور یہ ایک بار میں انہیں یوز ہوں گے یہ کپ کے بار آپ کے یوز ہو جائیں گے تو یہاں سے ہم نے ایکسٹرا والی جو ہے اس کے پارٹ وہ نکال دیا پالک کا اور باقی کی جو پالک ہے اس کو اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے جتنی باریک آپ کٹنا چاہیں اتنی باریک آپ کی پالک اس طرح سے کٹے گی کوئی پالک آپ کی خراب بھی نہیں ہوگی ہاتھ بھی خراب نہیں ہوگی ہاتھوں پر گندے گندے نشان بھی نہیں بنیں گے اور آپ کی ساری پالک جب وہ اچھی طرح سے کٹ جائے گی مجھے تو یہ والا طریقہ بہت اچھا لگا آپ لوگ بھی اس کو یوز کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اسی کے ساتھ آتے ہیں آج کی ہم اپنے لاشٹ ٹیپ کی طرف یہ ہے جی میٹچیں کٹنے کے حوالے سے اکثر جب ہم گرین چلی جو ہے اس کو جب ہم کٹتے ہیں تو ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ ہاتھوں پہ تو جلن ہوتی ہوتی ہے موہ پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو جو موہ پہ جلن ہوتی ہے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک فورک لے لینے اس کے اندر اس طرح سے اس کو ڈال لیں گے دو ڈالتی ہیں تین ڈالتی ہیں چار ڈالتی ہیں مجھے لگا تھا کہ چار ڈال جائیں گے لیکن تین ہی مشکل سے ڈال لیں تو ان کو ڈال کے ہم نے اس طرح سے چھوڑی سے کٹنا اگر آپ نے تو چھوڑی سے کٹ لیں لیکن مجھے چھوڑی سے کٹنے کا طریقہ اتنا اچھا نہیں لگتا مجھے یہ گلاس سے کٹنے والا طریقہ جو زیادہ چا رکھتا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کیونکہ اس سے ایک تو آپ کے بلکل ہاتھ خراب نہیں ہوتے اور مرچے اتنی اچھی جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت میں نہیں پڑتی تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے کچھ نئے مزہ دار سے ٹیپس آپ لوگ کے لئے لے کر آؤں گی تب تک لئے مجھے دعوں میں آج رکھے گا اللہ حافظ